اسلام علیکم سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اچھا ویڈیو آپ نے دیکھ لی ام شور کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس طرح کے کوٹس چینل پر کام کر رہے ہوں گے یا کرنا چاہ رہے ہوں گے تو میں آپ کے لیے ایک بیڈ نیوز لے کے آئے ہوں ایم ویری سوری تو تیل یو کہ یہ چینل آپ کا مونیٹائز نہیں ہوگا اچھا اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ مونیٹائز کیوں نہیں ہوگا اس میں ایسی کیا چیز ہے کیونکہ آڈیو بھی اچھی لگ رہی ہے اور ویڈیو بھی بہتر لگ رہی ہے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں تو پھر مونیٹائز کیوں نہیں ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بریک ڈاؤن کر کے بتاؤں گا اس میں جو ایشیوز کیا ہیں کن کی وجہ سے یوٹیوب اس کو مونیٹائز نہیں کر اور وہ یوٹیوب کے اپنے جنون ایشیوز ہیں اور اسپیشلی اسپیشلی یہ جو آج کل کے دن ہیں ان میں یوٹیوب اس کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں انہی دنوں میں ایک کافی بڑا یوٹیوب چینل تھا فیسلس یوٹیوب چینل تھا لاکھوں میں اس کے سبسکرائیور تھے اور وہ کوٹس پہ ویڈیوز بنا رہا تھا اور ان کا یوٹیوب چینل بھی یہ انہی دنوں میں دی مونیٹائز ہوئے ہیں پہلے سی وہ مونیٹائز تھا لیکن تب بھی اس کو یوٹیوب نے دی مونیٹائز کیا اور اس کو ری یوز کہہ کے اس کی مونیٹائزیشن آف کر دی ہے اور اس کی علاوہ بھی اس کوٹس نیش میں جو نئے چینل اپلائے ہو رہے ہیں ان کی مونیٹائزیشن بھی ایسیپٹ نہیں ہو رہی اب ہم آگے جاتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مونیٹائزیشن ایسیپٹ کیوں نہیں ہو رہی اچھا اس سے پہلے جو لوگ پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ میں منلی یوٹیوب آٹومیشن سکھاتا ہوں اس میں بتاتا ہوں کہ فیسلس ویڈیوز کیسے بتانی ہے اس کے لیے میری یہاں پہ پلیلیس لگی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں آپ کو ساری بار سمجھ آ جائے گی کہ یوٹیوب آٹومیشن کیا ہے فیسلس ویڈیوز کیا ہیں کونٹینٹ آڈیو ویڈیو یہ سارا کام کیسے کرنا ہے اب آج آتے ہیں اس کوٹس نیش پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس میں اگر دیکھیں تو ایک پرسن ہے اس کی امیج لگی ہوئی ہے آیا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے ریل ہے یا اے آئی ہے جو بھی ہے اس چیز کا یوٹیوب کو کوئی ایشو نہیں ہے یہ پکچر آپ نے لگا دی اس پکچر کو اگر آپ اینیمیٹ کر دیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر اینیمیٹ نہیں کرتے یعنی کہ جو ڈی اے ڈی ویڈا یا اس طرح کی جو پلیٹفورم آئے ہوئے ہیں جو اس کو لپسنگ کر آ رہے ہیں اپنی اس کی آڈیو کے ساتھ تو بے شک وہ کر لیں یا سمپل اس پکچر کو لگا دیں پکچر بھی آپ کے اپنی ہوگی آپ نے اے آئی کے ذریعے کریئیٹ کی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے پکچر کے ساتھ ایشو نہیں ہے یوٹیوب کو سیکنڈلی پھر ہمارے پاس آڈیو آ رہی ہے تو لیٹس پوز اس فلی تو بہت اچھی آڈیو تھی اگر آپ کی کوئی اے آئی اچھی آڈیو بھی ہے تب بھی آڈیو کا مسئلہ نہیں ہے یوٹیوب کو تو یہ دونوں ایسپیکٹ جو ہیں اس پہ تو چینل کی مونیٹائزیشن پاس ہو جاتی ہے ایشو کوئی نہیں آلتا اچھا اب جو تیسرا پوئنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کی وجہ سے یوٹیوب آپ کی مونیٹائزیشن ریجیڈ کرے گا کوٹس چینل کی اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو کانٹنٹ ہے یعنی جو کوٹ میں بول رہے ہو جس کا بھی جو کوٹ ہے اس کوٹ میں ظاہر ہے آپ اس کوٹ کو ریفریر تو کرنی رہے وہ آپ کا ایکچل کوٹ ہے جس کا بھی کوٹ ہے تو وہ بار بار یوٹیوب پہ ایز ای ری یوز دار ہے یعنی کہ ایک ہی کوٹ فار ایکسیمپل میرا بھی کوٹ چینل ہے آپ کا بھی ہے گورے کا بھی ہے کسی عربی کا بھی ہے دنیا میں بہت سارے کوٹس چینل ہیں اور جو فیمیس کوٹس ہیں ان کو ہم لوگ لگا رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس فیمیس کوٹس کو لگاتے ہو تو وہ کسی اور نے بھی لگایا ہوتا ہے ایکجیکٹلی وہی بات دوسرے نے بھی کی ہوتی ہے جب سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں آلڈو کی ان کی ایڈیٹنگ الگ ہے ان کی آڈیو الگ ہے لیکن وہ بات وہی ہے ساری یعنی یہ ہی بات بار بار ہو رہی ہے ایک ہی کوٹ بار بار ہو رہا ہے وہ ری فریز نہیں ہوا جیسے کہ نورملی سکرپٹ میں ہوتا ہے کہ ہم ایک سکرپٹ لکھتے ہیں اس کو ری فریز کر لیتے ہیں آپ کی کوئی اور ہے میری کوئی اور ہے دوسرے کی کوئی اور ہے سب کی اور ہے ہر ٹائم اس کو اے آئی جو ہے ہے وہ آٹومیٹکلی الگ سے ری فریز کرتا ہے لیکن اس کوٹس چینل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوٹ کو ری فریز تو کر نہیں سکتے آپ کوٹ کی ایکچل جو ورڈنگ ہے وہ لگاتے ہو یوٹیوب اس کو اب ری یوز کر رہے ہیں اب آپ لوگ کا یہ کوسچن ہوگا کہ اس طرح تو اتنے بڑے بڑے چینل ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے ون ملین پلیس ویلا بیس میں سبسکرائبے والا چینل ہے لیکن ابھی کچھ دین پہلے ایک بہت بڑا یوٹیوب چینل ڈی مونیٹائز ہوئے اور وہ اس کوٹس کی وجہ سے اس وجہ سے جب کیونکہ وہ بہت بڑا یوٹیوب چینل تھا انہوں نے پوری سٹیڈی کی ہے انہوں نے جا کے ان کے ساتھ یوٹیوب کی سپورٹ ٹیم کے ساتھ گئے ہیں ساری بات کی ہے اور انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ کا ایشو ہے کانٹینٹ بار بار ری یوز ہو رہا ہے اور وہ کانٹینٹ ریپیٹیٹیو ہے یعنی بار بار آ رہا ہے بشک آپ ایڈیٹنگ جس طرح کی کریں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے ایمیج کو انیمیٹ کر دیں ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو لکھ لیں اچھے ٹیکس لکھ لیں جو مرضی کر لیں لیکن وہ کانٹینٹ ایسا ہے ہاں اگر آپ کوئی اپنا کوٹ ہے آپ یا اپنا تو ظاہر آپ کا کیا کوٹ ہوگا یا کوئی اور ایسا کوٹ ہے ظاہری سی بات اب آپ کو کیسے پتا چلے گا ہونوز کہ یہ والا کوٹ پہلے یوٹیوب پہ گیا نہیں گیا اگر آپ اس کو ری فریز کر رہے ہیں تو وہ تو کوٹ ہی نہیں رہ رہا وہ جس پرسن کا کوٹ تھا یہ وہی بات ہوگی جیسے احمد فراز کے شیر کے ساتھ ہر ایک شیر میں احمد فراز لگا ہوتا ہے وہ کہتے ہوتے ہیں احمد فراز کی روح بھی کام رہی ہوگی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بالکل وہی بات ہے یہ ویڈیو کیکلی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اس طرح کے کوٹ چینل پہ بنا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہے کہ یہ اچھا ہوگا مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہے اور بہت آسانی سے اے ای کے ذریعے ہی بن رہا ہے بہت آسانی سے بن رہا ہے لیکن دا ایشو از کہ یہ مونیٹائز نہیں ہو رہا اور اگر آپ اتنی بڑی محنت کریں ایڈ دی اینڈ آپ کا چینل مونیٹائز ہی نہ ہو تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ اور ظاہر ہے آپ بہت نقصان اٹھائیں گے اچھا اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہا ہوں کہ اگر آپ نے کوٹس چینل بنایا ہو ہے اور آپ کے لیٹس پو ساتھ آٹھ سو ہزار سبسکرائبر ہونے والے اور آپ یہ ویڈیو دیکھ کے بہت زیادہ دلبرداشتہ ہو گئے تو یہ چیز نہ کرنا آپ ایک دفعہ اپلائے کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کوٹس ہوں وہ پہلے کسی نے اتنے یوز نہ کیا ہوں یا اٹلیسٹ کوئی سیچویشن بن جائے آپ کا چینل میں بھی مونیٹائز ہو ہے لیکن اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے آپ نے دو تین چار مہینے کام کی ہوئے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ تین چار مہینے پہلے مجھے کسی نے کوٹ چینل بھیجا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ بہت اچھا کام کرو یہ مونیٹائز ہوگا اس ٹائم ہو رہا تھا ابھی نہیں ہو رہا تو ظاہر اسی بات ہے دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ساتھی رہتی ہیں تو می بھی پھر کسی کو کوئی ایشو نہ ہو جائے تو آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لینا اور بیچ پہ نہ چھوڑیے گا چار پانچ سو سبسکرائبر اگر ہیں آپ کی تو کوشش کرو بے شک سبسکرائبر پہ ڈی لے لو لے کے دیکھ لو اور اس کے بعد اس پہ اپلائے کر کے دیکھ لو کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اللہ کرے کہ آپ کا مسئلہ نہ ہو لیکن برحال you will be in hot water if you do this thing تو برحال یہی بتانا تھا thank you